پشمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس نے نارڈ سٹریم ون پائپ لائن سے جرمنی کے لیے گیس کی سپلائی شروع کر دی جو یورپ کے لیے راحت والی خبر ہے مطلب یہ کہ پوتن کے پریشر گیم کے آگے یورپ کے دیش پست ہو گئے کیونکہ روس نے یورپ کو گھٹنوں پر لانے کے لیے گیس کی سپلائی روک دی تھی اور دعویٰ ہے کہ پوتن کے اس پہنٹرے سے ڈر کر یورپین یونین نے دو دن پہلے روس کے بینکوں سے پرتبند ہٹانے کے سنکیت دیئے تھے کیونکہ یورپ کے دیش یہ مان کر چل رہے تھے کہ جنگ میں یوکرین کی مدد کرنے کی وجہ سے روس اب ان کو گیس کی سپلائی کبھی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے یورپ کے سامنے بڑا اوڑجا سنکٹ کھڑا ہونے کا خطرہ مندرانے لگا تھا پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسی ڈر سے یورپین یونین نے روس پر لگے پرتبندھوں میں ڈھیل دینے کا اعلان کر دیا جس کے بعد پوتن نے بھی بڑا داؤں کھیلتے ہوئے جرمنی کے لیے گیس کی سپلائی شروع کر دی روس نورڈ سٹریم ون پائپ لائن سے ہی جرمنی کو گیس کی سپلائی کرتا ہے اور وہاں سے گیس یورپ کے دیشوں کو بھیجی جاتی ہے اصل میں گیارہ جولائی سے بالٹک ساغر کے نیچے سے جرمنی کو جانے والی نورڈ سٹریم ون پائپ لائن سے کیا آپ اپنی کرشی بھومی سے دس گنا زیادہ کمانا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سادکوں سے سیدھے سیکھئے گیس کی سپلائی تھپ کر دی گئی تھی جبکہ اس سے پہلے نورڈ سٹریم ون پائپ لائن سے صرف ساٹھ پرتشت گیس ہی روس سے سپلائی کی جا رہی تھی لیکن جیسے ہی دس دن پہلے یعنی گیارہ جولائی کو اس پائپ لائن سے گیس کی سپلائی بند ہوئی تو پورے یورپ میں کھل بلی مچ گئی تھی حالکہ گیس کی سپلائی روکنے کے پیچھے روس نے رکھ رکاب اور تقنی کی کارونوں کا حوالہ دیا تھا لیکن یورپ کے دیشوں کا ماننا ہے کہ گیس کی سپلائی بند ہونا اچانا خوئی گھٹنا نہیں تھی بلکہ یہ پتن کی ایک سوچی سمجھی چال تھی کیونکہ جرمنی پہلے سے ہی گیس کی سپلائی میں آئی کٹوٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور پھر گیارہ جولائی سے روس سے آنے والی گیس پوری طرح سے بند ہو چکی تھی ایسے میں جرمنی کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ اگر جلد ہی گیس کی سپلائی شروع نہیں ہوئی تو اس کی ارث فیوستہ چوپٹ ہو جائے گی مطلب یہ کہ روس کی طرف سے گیس کی سپلائی روکنے کی وجہ سے جرمنی تل ملا گیا تھا اسے یہ لگنے لگا تھا کہ روس اب نورٹ سٹریم ون پائپ لائن کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھولنے والا ہے کیونکہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد جرمنی نے روس کی نورٹ سٹریم ٹو پائپ لائن کو شروع کرنے سے انکار کر دیا تھا سمندر میں بچھائی گئی ایک ایسی پائپ لائن تھی جس سے روس یورپ تک گیس کی سپلائی دگنی کرنے والا تھا جسے فروری میں ہی شروع کیا جانا تھا لیکن یوکرین جنگ کی وجہ سے جرمنی نے اس پائپ لائن کو ہری جھنڈی نہیں دکھائی تھی جس سے روس کا پورا گنت ہی بگڑ گیا تھا مانا جا رہا ہے کہ نورٹ سٹریم ون پائپ لائن سے گیس کی سپلائی کم کرنا پوتن کا نیا پریشر گیم تھا اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کیونکہ دعویٰ ہے کہ پوتن نے جیسے ہی گیس کی سپلائی روکی یورپین یونین نے روس کے بینکوں سے پرتبند ہٹانے کا اعلان کر دیا مطلب یہ کہ پوتن کی چال کے آگے پشمی دیش پست ہو گئے